اگلا سوال ہے جی کیا کوئی ایسے صحابی بھی ہیں جن سے فرشتے مصافع کرتے تھے اگر ہیں تو ان کا نام بتا دیں مصافع کا ذکر تو نہیں ہے سلام کرتے تھے یہ صحیح مسلم میں اوپر تلے دس حدیثیں ہیں حج تمتوں کے کونٹیکسٹ میں صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں یہ تقریباً دو ہزار آٹھ سو پچاس یا ساٹھ نمبر ٹو ایٹ فائف زیرو سے آن ورڈ آپ پڑھنا شروع کریں حج تمتوں کا آپ کو چپٹر مل جائے گا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ٹو ایٹ سکس زیرو ٹو ایٹ سکس ون آن ورڈ پڑھیں تو آپ کو وہ چپٹر ملے گا اس میں اس صحابی کا ذکر بھی ملے گا اس صحابی کا نام ہے سیدنا عمران بن حسین ایک حسین امام حسین والا ہے اس میں سین آتی ہے اس حسین میں سواد آتی ہے جلیل القدر صحابی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے بارے میں صحیح مسلم میں حج تمتوں علیہ چپٹر میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مرزل موت میں یہ بات بتائی کہ مجھے فرشتے سلام کرتے تھے اور میں ان کے سلام کو سنتا بھی تھا پھر میں نے داغ لگوا لیا ان کو وہ پائلز ہوگی بمسیر اس کی وجہ سے ان کو زخم پہ داغ لگوانا پڑا داغ لگوانے کی وجہ سے فرشتوں نے انہیں سلام کرنا چھوڑ دیا پھر انہوں نے توبہ کی اسی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی پھر فرشتوں نے سلام کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ بات اپنے مرزل موت میں بتائی جب ان کو یہ یقین تھا کہ میں مرنے والا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ ہو کہ میری عبادت کرنا شروع کر دیں جاتے جاتے انہوں نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اپنی رب کی نعمت کا انہوں نے چرچہ کیا کیونکہ مرنے کے بعد تو چلو تعریف ٹھیک ہے نا زندگی میں متقبر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو مرزل موت میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا اور پھر انہوں نے ساتھ وسیعت کی اس حدیث میں مسلم شریف کی آتا ہے کہ دیکھنا اگر میں اس بیماری سے بچ گیا تو تم نے یہ دیس آگے نہیں بیان کرنی لیکن وہ بچے نہیں وہ فوت ہی ہوگئے اس میں تو اس حدیث میں ہی وہ الفاظ موجود ہیں کہ اسی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سخت کومٹس دیئے تھے حج تمتو پہ پبندی لگانے کی وجہ سے یہ دس حدیثیں ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں اور انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے ہمیں حج تمتو کا حکم دیا اس کے بعد نہ کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی نہ نبی الاسلام نے اس چیز کو منسوخ کیا بلکہ میں نے تو بخاری مسلم میں بتایا کہ حضرت جعبہ بن عبداللہ نے نبی الاسلام سے پوچھا ہے کہ یہ حج تمتو صحابہ اکرام کے ساتھ خاص ہے یا قیامت تک کے لئے تو نبی الاسلام نے یوں انگلییں داخل کیوں فرمایا قیامت تک کے لئے حاج اور عمرہ یوں داخل ہو گئے اور عمد نے پریکٹیکلی حج تمتو کو الحمدللہ اجمع عمد نے قبول کیا حضرت عمر نے پبندی لگائی وہ کچھ ان کا اپنا ایک ذاتی شغف تھا اس حوالے سے کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ حاج کے لئے الگ سے آئیں عمرہ کے لئے الگ سے آئیں تاکہ مکہ شریف پورا سال آباد رہے لیکن باقی حساب ظاہر ہے کہ وہ سخت تھے اس معاملے میں وہ کہتے تھے کہ جس چیز کو نبی الاسلام نے جاری فرمایا آپ اس پہ کون ہوتے ہیں اب مندی لگانے والے جامعہ ترمزی میں ایٹ ٹو فور نمبر عدیس ہے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جس چیز کا نبی علیہ السلام حکم دیں اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی میرے باپ کی نہیں ان کے اپنے بیٹے نے مخالفت کی مولا علی علیہ السلام نے مخالفت کی اور مولا علی نے اپنے دور میں اس کو جاری فرمایا حجی تمتو کو تو اسی حدیث میں یعنی حجی تمتو کے اوپر جو حضرت عمران بن حسین کے کومنٹس ہیں پلس یہ کہ میرے ساتھ فرشتے سلام کرتے ہیں یہ ایک ہی حدیث کے اندر ہے اسی انہوں نے دید ہی ساتھ نہیں بیان کر سکتے کہ اگر یہ ساڑی مجبوری ہے تو اس میں انہوں نے بڑے سخت طرح استعمال کیے کہ اس شخص نے یعنی سیدنا عمر کی طرف انہوں نے یعنی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے جو ہے وہ حجی تمتو کے اوپر پمندی لگائی ہے یہ اس شخص کی ذاتی رائے ہے اس کا قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی ذاتی رائے کا اور اتنے سخت الفاظ میں انہوں نے یعنی ظاہرہ نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ جب بھی کوئی آئے گا تو وہ اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہوگی نبی علیہ السلام کے مقابلے کے اوپر اچھا یہ عمران بن حسین جو ہے نا بڑے انہیں آپ سمجھ لیں ان کا چونکہ ذکر خیر ہوا ہے یہ یونیک آدمی ہے یہ عمران بن حسین وہ ہی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جب جنگ جمل کے بعد بسرہ کلیر کروایا حضرت علی رضی اللہ تو عضرت علی رضی اللہ نے بسرے میں نماز پڑھائی زہر کی نماز تو تابیہ مترف ان کا نام ہے میم تویں تو رو فا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں اور عمران بن حسین یہی جن سے فرشتے سلام کرتے تھے جن کو ہم دونوں عضرت علی کے پیشے نماز پڑھ رہے تھے بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث موجود ہیں نماز والے چپٹر میں تکبیرات کا بیان آٹھ سو ساٹھ آٹھ سو پینس سٹھ نمبر کے قریب بخاری مسلم میں دونوں میں یہی نمبر ہے ایٹ سکسٹی ایٹ سیونٹی کے قریب آپ کو مل جائے گا آپ چپٹر انڈیکس میں پڑھ لیں نا نماز میں تکبیرات کا بیان بخاری میں بھی مسلم میں بھی اور ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے نماز محمدی والا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے صفحے پر ریسرچ پیپر نمبر ایٹ پر اس حدیث کے نمبر لکھے ہوئے ہیں جس میں میں نے نوٹ لکھا ہے کہ نوٹ بنو امیہ کے شریر گورنروں نے نماز میں تکبیرات چھوڑ دی تھی تو حضرت ابو ریرہ نے ان کو توجہ دلانے کے لیے نماز پڑھ کے بتائی تو وہ ساری دیشیں کٹھی ہیں یہ عمران بن حسین نے جب حضرت علی کے بیچے نماز پڑھی تو متعرف تابی کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم محمد رسول اللہ کے بیچے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ دور کونسا تھا یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت علی کا دور آیا ہے اس وقت تک نماز کی حالت بنو امیہ کے گورنوں نے بگاڑ دی تھی وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے باقی تکبیراتیں انتقال جو ہیں نا وہ امام کی کو ایکٹ کرنے کی وجہ سے کر رہے ہوتے تھے تو حضرت علی نے اس سنت کو پھر دوبارہ جاری کیا تو عمران بن حسین یہ وہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آج مجھے علی نے نبی کی نماز یاد کروا دی ہے یہ وہی عمران بن حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ نبی بلکہ صحیح بخاری میں اسی چپٹر میں آپ کو ملے گا کہ عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اس نے حضرت ابو رہ رہا کہ بیچھے نماز پڑھی مکہ شریف میں اور اس نے آگے ابن عباس کو کہا کہ آج میں نے ایک ایسے احمق شخص کے بیچھے نماز پڑھی ہے جس نے چار رکھتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر کہا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس کو غصایا انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے تو اس کو احمق کہہ رہے یعنی اس دور کے اندر یہ تکبیرات اس طرح ختم ہو چکی تھی کہ حضرت عباس باس کو سٹینڈ لینا پڑھا کہ ابو حریرہ جب نماز پڑھا کے بائیس تکبیرات پڑھ رہے ہیں تو وہ تابعی کیا آپ ذرا کانفیڈنس لیول دیکھیں کہ اس کو ایک تو علم کوئی نہیں ہے وہ ان کو احمق کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس نے تو دیکھے یہی تھا جس طرح آج ہم جب کتابوں سنت سے لوگوں کو والے دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں اے پہتہ نہیں کریئے گلنہ کرتا ہے اے پائی آج دا مسئلہ نہیں ہے اے صحابہ نال بھی کچھ ہوگا ہے کہ حضرت عباس کے مقدی کیا رہے پتا نہیں ہے ابو حریرہ کیڑی نمازہ پڑھا رہے ہیں ایسے ہوں پنجابی بولا ہے ایک غریب تو باتمیز ایک علم کوئی نہیں ہے اور اوپر سے کانفیڈنس لیول دیکھیں ہم نے تو آج تک ہی بات سنی نہیں اللہ دے بند ہو نہ تسی نہ تو آڑے ماں پہ ہونے کہتے ہیں قرآن نہ حدیث پڑھی تو تسی کیوں تو سننی سی جنہوں نے تقریرات اسی سنن دے انہوں نے بھی قرآن دیجنی سی آندا تو یہ جو ہم پہ کرتے ہیں نہیں نہیں باتیں کرتے ہیں یہ سب کچھ ہوئے صحابہ کے ساتھ اور بلکہ بخاری مسلم میں انہی حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ نے بقیدہ آل امیہ کے سامنے نماز پڑھی عزیز امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب مروان حکمران بن آگے بھیجا گیا اور انہوں نے بلاندواز سے تقبیرات کی اور کہا کہ میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز سے واقف ہوں نبی علیہ السلام اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے کہ ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا لکل حمد اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نماز آتی ہے جتنے تم لوگ ہو نبی علیہ السلام وفات تک ایسے نماز پڑھتے رہے یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ منسوخ نہیں ہوگی تقبیرات یہ تو حضرت علی نے ایسی پھر یہ تقبیرات جاری کی کہ امت نے ایکسیپٹ کیا حتیٰ کہ امام ترمزی جب یہ دیسیں لے کے آئے ہیں تقبیرات والی تو انہوں نے پھر لکھا کہ امت کا اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور تابعین اس چیز کے قائل ہے کہ تقبیرات انتقالات کہی جائیں گی اب بندہ پڑتا ہے کہ یار یہ کون سی ایسی چیز ہے جو جس کے قائل ہوئے میں کیا اس کے مخالفین بھی آتے تو پھر آرگال دے ویچک گالوں دی ہے اوہی اصل گالوں دی ہے انجینئر صاحب دست دے نے وہاں نے بتا دی کہ یہ بات تھی اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں گئی عمران بن حسین تے ہوتے ہی رہے گئے تک کتنے مسئلے ویچو نکلے اے مجلس دی برکات ہو نی ہے اے مجلس